السلام علیکم دوست و امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے بہت سارے دوست من سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کین سائنوں پر زیادہ بات نہیں کی اور آپ کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں اس بارے میں کیونکہ پاکستان میں یہ پاک ویک کے نام سے بھی استعمال ہو رہی ہے کافی لوگوں کو اس کا ایک سنگل ڈوز ویکسین ہوتی ہے تو کافی لوگوں کو یہ ویکسین لگی ہے تو دوست پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں کوئی بتائیں کوئی نئی بات کوئی آئی ہو اس بارے میں پہلے میں دوستوں کو تھوڑی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کی بیسکس بتا دوں گا کہ یہ جو ویکسین ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سولہ مارچ دوہزار بیس میں دنیا کا پہلا کلینیکل ٹرائل تھا جو کہ کرونا کی ویکسین کا شروع ہوا تھا چائنہ میں ان کی میجر جنرل جو چین وی کے انڈر تو اس وقت لوگوں کو سنگل شوٹ لگی تھی وہاں پہ اور خاص طور پہ ان کی آرمی سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ آرمی کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو یہ ڈوز دی گئی تھی اس پہ میں کافی ویڈیو بنا چکا ہوں اور میری ویڈیو اتر بھی گئی تھی شروع میں سب لوگوں کو پتا ہے تو اب وہاں سے ایک خبر تو یہ آئی ہے کہ چائنہ سے کہ وہ تمام لوگ جن کو ابتدا میں یہ سنگل شوٹ لگی تھی تقریباً اب سب کو وہاں پہ بوسٹر لگا دیا گیا ہے کین سائنو کا ہی کیونکہ یہ سنگل ڈوز ہوتی ہے بڑی ایفیکٹیو یہ ویکسین ہے اس کے ایفیکٹیونیس یا اس کی کامیابی کا اندازہ صرف آپ یہاں سے لگا لیں لگا لیں کہ جو پاکستان میں اور چائنہ میں جو سائنو فارم اور سائنو ویک استعمال ہو رہی ہیں میں نے پچھلے دن اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ جب ان کی دو ڈوزز کے بعد تیسرا بوسٹر دیا گیا ہے تو جو انٹی باڈیز یعنی نیوٹرلائزنگ انٹی باڈیز اس بوسٹر ڈوز نے بنائی تھی تو اس سے کہیں زیادہ یعنی اٹھتر گناہ جو زیادہ ہوتی ہیں انٹی باڈیز نیوٹرلائزنگ وہ اس وقت بنی اگر سائنو فارم اور سائنو ویک کی دو ڈوزز کے بعد جو بوسٹر دیا گیا چھ مہینے کے بعد وہ کین سائنو کا دیا گیا تو یہ جو بوسٹر کے طور پر اس کو اس پالیسی کو ہم کہتے ہیں ہیٹروجنس پرائیم بوسٹ ریجمن یعنی پرائیم کا تو دوستو اب سب لوگوں کو پتا ہے کہ جب آپ کو پہلی ویکسین لگتی ہے تو آپ کا جو سسٹم ہے اس کی جو تیاری ہوتی ہے آپ کے یعنی کرونا کے خلاف تو اسے ہم پرائیمنگ کہتے ہیں اور دوسری ڈوز جو ہے وہ پھر اس کو بڑھاوا دیتی ہے جس کو ہم بوسٹ کہتے ہیں تو بوسٹر جو لگتا ہے ان دو ڈوزز کے بعد ہیٹروجنس کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف دونوں دفعہ کہ اگر ایک دفعہ سائنو فارم یا سائنو ویک لگی ہے تو بوسٹر جو ہے وہ کین سائنو کا لگایا جائے اور دوسرا جو اس کا مخالف ہوتا اسے کہتے ہیں ہموجنس ہموجنس پرائیم بوسٹ ریجمن کہ جس میں دو ڈوزز بھی جیسے سائنو فارم یا سائنو ویک کی لگی تھی اور بوسٹر بھی جو چھ مہینے کے بعد دیا گیا ہے وہ بھی سائنو فارم یا سائنو ویک کا دیا گیا ہو تو یہ چیز ثابت ہوئی تھی کہ جو کین سائنو کی بہت امپورٹنس ہو گئی ہے اس وقت خاص طور پر جو ڈیولپنگ دنیا کے لوگ ہیں یعنی پاکستان جیسے لوگ ہیں کہ جب سائنو فارم کسی کو لگی ہو یا سائنو ویک لگی ہو چھ مہینے گزر چکے ہوں تو اس کو کین سائنو کا اگر ایک سنگل شاٹ لگا دیا جائے بوسٹر کے طور پر تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے پاکستان میں تو بقاعدہ جو اسلام آباد ہے وہاں پر اس کی فیلنگ ہوتی ہے یعنی پاک کے نام سے ویکسین ہے اور خاص طور پر چائنیز کی مہربانی کہ انہوں نے ایک خاص بات اور بتا دی ہے جس کا ہم بہت عرصے سے ویٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ ایک اڈینو وائرس ویکٹر بیسٹ ویکسین ہے اڈینو وائرس کا مطلب ہے کہ جو اڈینو وائرس فائیو ہے تو وہ جو زکام کرتا ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے لیبارٹری کے اندر تھوڑا سا اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں بیماری یعنی فلو پیدا کرنے والی صلاحیت ختم کر کے تو اس کے اندر مواد ڈالا گیا ہے جنیٹک میٹیریل کا کرونا وائرس کا تاکہ وہ پھر ویکسین کی شکل میں جب ہمارے جسم میں ڈالا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ سپائک پروٹین بناتا ہے جس کے خلاف ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ انٹی باڈیز بناتا ہے یہ بالکل اسی طرح یہ جیسے ایسٹروزینیکا ہے یہ سپوٹنک وی ہے کیونکہ ایسٹروزینیکا کی وجہ سے لوگوں کو کلوٹس بنے تھے تو سوچا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ جو اڈینو وائرس ویکٹر بیس ٹیکنالوجی پہ بنی ہوئی دوسری ویکسینز ہیں جس میں سپوٹنک وی بھی شامل ہے جس میں کین سائنو بھی شامل ہے تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ کلوٹنگ کا ایشو ہو لیکن اب چائنیز نے کنفرم کیا ہے کہ جو کین سائنو جن لوگوں کو لگا تھا نہ تو ان کو کلوٹنگ ہوئی ہے نہ ہی کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ آیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا پرابلم بنیا ہے جس کی وجہ سے اس ویکسین کو روکنے کی ضرورت پڑی ہو یا جس کی وجہ سے ویکسین کے بارے میں کوئی تشویش پیدا ہوئی ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ ایک ایسی ویکسین جو سنگل شاٹ ہے ایک ایسی ویکسین جس کا بوسٹر بھی ایک پھر سنگل شاٹ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے تو وہ ویکسین بہت زیادہ کارامت ہے اور وہ میرے پاکستانی دوست بہن بھائی جن کو یہ کنسرن تھی کہ ہمیں شاید قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے ہمارے اوپر ایک تجربہ کیا گیا ہے جب ان کو وہ ٹرائل کا وہ حصہ بنے اور آپ لوگوں کو پتا ہے دوستوں کے کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ان ٹرائلز کا حصہ بنے تھے لیکن یہ ویکسین کی کامیابی نے بتایا ہے کہ اگر ان کو پہلے لگی تھی ویکسین تب بھی اور اگر ان کو بعد میں انہوں نے کینسائنو لگوائی ہے تو ان کو اتمنان میں رہنا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ ایک افیکٹیو ویکسین ہے اور خاص طور پر جو نئے آنے والی سٹیڈیز ہیں ان کے بعد دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو کینسائنو کی ویکسین منگوا رہے ہیں اور آخر میں ایک بات کہ اس سے پہلے دنیا میں پہلی دفعہ بھوا ہے کہ کرونا کی وبانے کے بعد کہ چائنہ کی جو ایک نئی ویکسین اب تیار ہو رہی ہے اور اس کے ٹرائلز سٹارٹ ہو رہے ہیں اور وہ ٹرائل کہاں پہ سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ نیوزی لینڈ میں سٹارٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے سوچا گیا تھا کہ جو چائنہ کی ویکسینز ہیں ان کے ٹرائل ہوتے ہیں ڈیویلپنگ کنٹریز میں پاکستان میں ہوئے اور انڈونیشیا میں ہوئے یو اے ای میں ہوئے اگرچہ وہ ایک ڈیویلپن کنٹریز میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے تو یہ جو نیوزی لینڈ میں ہو رہے ہیں یہ پہلا ویسٹرن یا ڈیویلپن کنٹری ہے جس میں چائنہ کی ویکسین کے ٹرائلز سٹارٹ ہوئے ہیں اور یہ اعتماد کا اظہار ہے چائنہ کی مختلف ٹیکنالوجیز کے اوپر جو اس نے کرونا وائرس کی جو ویکسین اس کے خلاف یعنی استعمال کیا ہے تو دوستو امید ہے وہ لوگ جو مجھ سے بار بار یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کین سائنو پہ ہمیں کوئی اپ ڈیٹ دیں تو ان کے لیے نہ صرف یہ ایک اپ ڈیٹ ہے بلکہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور جو بھی آپ پوچھنا چاہیں میکسیملی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں اور اپنی یہ رائے بھی آپ نے بتانی ہے کہ اگر کین سائنو ایک بہت اچھی ایک ویکسین ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت کم ہیں تو کیوں نہ پاکستان میں یہ زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کیا جانا چاہیے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں